اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے الفاظ کے معنی جانیں گے جو الفاظ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں خاص کر انٹی ایس اور ایم ڈی کیٹ کے سٹوڈنٹس کے لئے یہ ویڈیو بہت زیادہ یوسفل رہے گی تو اس ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھے گا تو ہمارے پاس جو پہلا لفظ ہے جس کا ہم معنی جانیں گے وہ ہے انگمہ انگمہ کا کیا مطلب ہوتا ہے انگمہ کا مطلب ہوتا ہے مستری پزل ایسی چیز جو سولد نہ ہو سکے حل نہ ہو سکے ہم اسے کہتے ہیں مستری یعنی آپ کی سوچ سے بلکل پرے ہم اس کو مستری کہتے ہیں یا پزل جو ہوتی ہے جیسے ہم پزل ایک گیم بھی کھیلتے ہیں تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پزل ہے انگمہ کا مطلب ایسی چیز جو حل نہ ہو سکے دوسرے لفظ ہمارے پاس ہے فلیپنٹ اس کا مطلب ہوتا ہے روڈ سپرفیشل سپرفیشل ایسی چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں بناوٹی یا جو بلکل اخلاقی لحاظ سے کم تر ہو اس کو ہم سپرفیشل یا فلیپنٹ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس سے اب تیسرے لفظ کی طرف بڑھتے ہیں ایکزیزر بیٹ ایکزیزر بیٹ کہتے ہیں یعنی انفیریئٹ یا میک ورس بہت ہی برا انفیریئٹ بہت ہی زیادہ برا یا انفیریئٹ بایسے کہتے ہیں آگ بگلہ ہونا شدید غصے میں آنا تو اسی طرح ہم کہیں میک ورس یعنی بہت ہی زیادہ برا بنا دینا یعنی ایکزیزر بیٹ کا مطلب ہے ایسی چیز کو کرنا جو اورڈی بہت ہی زیادہ بری ہو بہت ہی زیادہ تلق ہو بری ہوا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ exacerbate یعنی کہ infuriate ہے یعنی کہ بہت ہی زیادہ بری ہے چوتھا ہمارے پاس ہے abhor abhor کا مطلب ہوتا ہے detest hate abhor مطلب نفرت کرنا detest کرنا اس کا بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک negative behavior میں آتا ہے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ abhor مطلب detest or hate نفرت کرنا next اگر ہم بڑھیں تو next ہمارے پاس ہے censure censure کہتے ہیں swear criticism blame یعنی بہت ہی گہرا کسی کے ساتھ الزام تراشی کرنا blame کرنا criticize کرنا criticize کہتے ہیں ہم کسی پر تنقید کرنا swear کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ swear کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو swear کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں swear criticism کرنا بہت زیادہ criticism کرنا یعنی blame کرنا تو یہ ہمارے پاس total پہلے پانچ ہم نے کیے ہیں enigma mystery ہوتا ہے flip and root superficial exacerbate کہتے ہیں infuriate غصہ کرنا make words بہت برا بنانا اسی طرح abhor detest hate یعنی کہ نفرت censure یعنی کہ swear criticism بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا ہے یا blame کرنا ٹھیک ہے جی اب بڑھتے ہیں next جو تو next word جو ہمارے پاس ہے چھٹا وہ ہے prodigal کیا ہے جی prodigal prodigal کا مطلب بڑھ جائے تو ہم کہتے ہیں اقصاد سے یہ کہا ہے زیادہ بڑھنے والی اس کا ایک اور مطلب اگر ہم اس کی طرف توجہ ڈالیں تو extravagant extravagant کا مطلب ہوتا ہے زیادہ خرچ کرنے والا یا زیادہ خرچ یعنی کہ اگر کوئی بہت زیادہ فضول خرچ ہے اس کی quality ہے زیادہ خرچ کرنا بغیر کسی مقصد کے تو ہم اس کو extravagant کہہ سکتے ہیں پیسے زیادہ خرچ کرنا اگر اس کے اگلے میننگ کی طرف توجہ کریں تو وہ ہے immoderate immoderate کا مطلب ہوتا ہے جو میانہ روی اختیار نہ کرے ظاہری بات ہے extravagant جو ہوتا ہے وہ میانہ روی اختیار نہیں کرتا moderate کہتے ہیں میانہ روی یعنی کہ اعتدال پسندی یعنی کہ اعتدال اور اگر ہم immoderate کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کیونکہ اعتدال پسندی پسند نہ کریں immoderate ہو یعنی کہ بالکل کسی ایک چیز پر یا تو بہت ہی زیادہ کم یا بہت ہی زیادہ زیادہ تو ہم اس کو immoderate کہہ سکتے ہیں اچھا اسی کے ساتھ ساتھوہ لفظہ ہے magnanimous magnanimous ایک quality ہے جو کہ بہترین quality ہے ایک positive quality ہے انسانوں میں جیسے beneficent یعنی سب سے پہلے اس کا جو مطلب ہے وہ beneficent یعنی فائدہ من سب سے پہلے اس کا مطلب ہے beneficent یعنی کہ فائدہ من نیکس جلیں دوسرے طرف benevolent کا مطلب بھی kind ہوتا ہے اچھا مہربان اور اسی طرح تیسرا مطلب اگر دیکھیں تو big hearted یہ اس کے synonyms ہیں دوستو big hearted کا مطلب ہے کھلے دل والا پھر ہے bountiful رحم کرنے والا charitable جو charity کرتا ہے یعنی دوسروں کا خیار رکھتا ہے اس طرح considerate milen's art forgiving ماف کرنے والا generous فیاس اب اگر آپ تمام qualities کی طرف دیکھیں تو یہ positive quality consider کی جاتی ہے یہ کونسی quality کی consider کی جاتی ہے positive quality تو یہ ایک positive word ہے magnanimous تو جب بھی آپ اس کو چوز کریں گے تو آپ کو پتہ سل جائے گا کوئی اچھا لفظ ہی چوز کرنا ہے اچھی quality کرنی ہے نیکس ہمیں پاس جو آٹھوں ورڈ ہے وہ ہے nozzle nozzle کا مطلب جو ہے وہ آپ اس طرح سنجھیں کہ rubber push against gently with the nose and mouth bundle burrow caress nozzle یا nuts مطلب میں آپ کو سمجھاتا ہوں یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ بالکل ہلکے طریقے سے چونٹی کاٹنا یا کسی کو ہلکا سا pinch کرنا poke کرنا prude کرنا اپنی طرف مخاطب کرنے کے لیے ہم اس کو nozzle کہہ سکتے ہیں یعنی کہ چونٹی کاٹنا rub کرنا ہم جیسے rub کرتے نا چونٹی کاٹنے کسی کے نیکسز کا مطلب برو برو کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا سا hole کھوڑنا کہ چھوٹا سا جان ریبٹ چھوٹا سا hole کھولتا ہم اس کو برو کہتے ہیں جو ظاہری بات ہے کہ چونٹی کاٹ تو چھوٹا سا hole ہو جاتا ہماری سکن میں تو اسی طرح کرس کا مطلب بھی سیم ہی ہے اور اگر ہم نیکس چلیں نیسل نیسل کا مطلب بھی اگر آپ جج کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نیسل کا مطلب بھی کسی کے ساتھ لیٹ جانا کسی کے ساتھ ہونا یعنی کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہو کسی کو چونٹی کاٹ کسی کسی چیز کو پوش کرنا یا کسی چیز کو جنٹلی ہم جیسے چونٹی کارتے ہیں گال پہ ماؤس پہ تو اس کو نزل کہہ سکتے ہیں نووے اگر ہم چلے تو نووہ ہے بنائن بنائن جی سائلنٹ اس میں بنائن کا مطلب بھی ایک اچھی کوالٹی ہے تو اس مطلب ہوتا ہے ایمیابل بینیفیشن یا بنائن یہ ہم نے پہلے بھی بنائن پڑا تھا یعنی ملنسار محبت والا کائن ہارٹڈ جس تو یاد رکھیں کہ جس لفظ ایمیابل کا مطلب پہلے میں بتا دوں کہ ایمیابل کا مطلب ہوتا ہے پیار کرنے والا دوستو ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے جس بھی لفظ کے ساتھ اگر ایمی آجائے ایمی یہ لکھا میں نے ایمی کا مطلب ہوتا پیار ایمی کا مطلب کرتا پیار تو جس بھی لفظ کے ساتھ ایمی آجائے اس کا مطلب لاب ہوتا ہے تو ایمیابل ایمی کیبل ایمی کیبل مطلب پیار سے محبت سے اسی طرح بینی فیشن اسے کہتے ہیں فائدہ دینے والا اور مطلب دسویں پہ ہم چلیں تو دسویں ہمارے پاس لفظ ہے آگست آگست بھی ایک اچھی کوالیٹی ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈگنی فائیٹ نوبل ٹھیک ہے یعنی ڈگنی فائیٹ باوکار اور نوبل شریف انسان ہم کہہ سکتے ہیں اس کو بھی تو یہ بھی آپ کے سامنے ایک لفظ ہے نزل بنائن اور آگست نیکس ورڈ ہمارے پاس ہے سیمچرس لفظ ہے سیمچرس سیمچرس کا مطلب ہوتا ہے لیکجوریس پرتائیش سپلینڈڈ یعنی آیاش والی پرتائیش جو کہ آپ کی ضروریات سے زیادہ ہو بومن شو والی ہو ہم اسے کہتے ہیں سیمچرس لائیف یعنی سیمچرس آپ کہہ سکتے ہیں پرتائیش آیاش اس طرح ہم لگجوریس پرتائیش اور آیاش کو کہتے ہیں یہ اس کا سنونیم ہے یعنی اس کا مطلب ہے تو جب بھی سیمچرس لفظ آئے گا تو یاد دیکھ گا لگجوریس اس کا سنونیم لیں گے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پرتائیش نیکس لفظ مارے پاس باروہ بلیمش بلیمش کا مطلب ہوتا ہے یہ خوبصورتی سے ریلیٹ کرتا ہے فلو فلو کا مطلب ہوتا ہے یعنی آپ کے جسم پہ یعنی آپ کے چہرے پہ ایسا کوئی داغ ہے یعنی ایسا کوئی مول جسم تل کہتے ہیں جس سے آپ کی خوبصورتی بڑھ رہی ہے خوبصورت آپ مزید نظر آرہے ہیں تو ہم اس کو فلو کہتے ہیں جیسے یہ لکھا ہو بیوٹی سپورٹ جسم پہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے جس سے خوبصورتی بڑھ رہی ہے تو ہم اسے بیوٹی سپورٹ کہتے ہیں بلیمش مطلب ایسی جگہ یا ایسا نشان جس سے آپ کی خوبصورتی بڑھ نیکس سپ فلو مینیٹ تیر ہمارے پاس فلو مینیٹ ہے فلو مینیٹ ایک نیگٹی ورڈ جس کا مطلب ہے کریٹی سائز ہارشلی یعنی کریٹی سائز مطلب تنقید ہارشلی بہت سویرلی بہت سختی سے یعنی بہت سختی سے کریٹی سائز کرنا جسی کو بہت ہی سختی سے اس کو تنقید کا نشانہ بنانا ہم اس کو فلو مینیٹ کہہ سکتے ہیں جیسے نیگٹ نیگٹ کا مطلب ہوتا ہے رد کر دینا مطلب ہوتا ہے رد کر دینا فلو مینیٹ ہارشلی یعنی رد کرنا یا بہت ہی زیادہ تنقید کا نشانہ بنانا نیکس اگر ہم پڑھیں تو چود ماں ہے انالگس 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 کا مطلب ہوتا ہے ایک الائک کمپیرابل کانسوننٹ یعنی کہ انالگس اس جیسا اس طرح کا پیرلل انالگس اس جیسا اس طرح کا پیرلل جیسے ایک کا مطلب الائک کا مطلب ہوتا ہے الائک یعنی وہ ایک طرح ہیں اس چیز کو کسی سے کمپیر کرتے ہم کہتے ہیں ایک جیسے ہیں تو اس انالگس کہہ سکتے ہیں اس طرح کمپیرابل یعنی جو ایک دوسرے کے ساتھ کمپیر کیے جا سکتے ہیں تو اس طرح اگر نیکس ہے وہ ہو سکے یعنی کہ کسی کے ساتھ اس کی سیٹنگ بیٹ جیسے کہ کمپیر ای ایک دوسرے کے ساتھ پیرلل ہونے کا مطلب میں آتا ہے سلگش سلگش کا مطلب ہوتا ہے دل سلو بہت زیادہ سلو مووینگ سلگش انتہا سلو بہت سلو ہم کہتے ہیں سلگش پھر نیکس اگر ہم چلیں اپورشن اپورشن کا مطلب ہوتا ہے ڈیوائیڈ انٹو شیئر جی اپورشن کی بات ہو رہی تھی اپورشن ڈیوائیڈ انٹو شیئر یعنی کسی چیز کو جیسے ہم کہتے ہیں یہ میرا پورشن ہے یعنی یہ ڈیوائیڈ کیا ہوا حصہ میرا ہے تو اسی ہم کہہ سکتے ہیں ڈیوائیڈ انٹو شیئر یعنی کسی چیز کو دو جسر میں تقسیم کر دینا اکور کر دینا یعنی ایڈ میر کر دینا یعنی ایڈ میر کر دینا کسی کے ذمہ لگا دینا کسی کو بتا دینا کہ یہ بات تمہارے شیئر میں آگی اگر ہم بڑھیں تو نیکس ہمارے پاس ہے جی ویشیس ویشیس ایک بہت زبردست لفظ ہے ویشیس کا مطلب ہوتا ہے لائیولی پرجوش پرجوش یعنی ویشیس کا مطلب ہوتا ہے پرجوش ویشیس پرجوش کو ہم کہتے ہیں یہ ایک اچھی کوالیٹی ہے